سلام علیکم ناظرین نادیا میرسا ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ یوٹیوب چینل پر ناظرین کہتے ہیں اور بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھلا ہو جسٹس وقار کا جنہوں نے سوہے ہوئے شیئر کو جگا دیا جنہوں نے سوہے ہوئے شیئر کو ایک اور زندگی دے دی میں اس شیئر کی بات کر رہی ہوں جس نے اس ملک میں چالیس سال سرف کیا اور اس ملک کے لیے جنگیں لڑی اس ملک کی حفاظت کی اس ملک کے لیے اپنی زندگی کو پیش کی اور جس طرح سے انہوں نے ساری کیا اور اس کے بعد ان کو آخر میں غداری کے سرٹیفیکیٹ دیے جا رہے ہیں یقیناً اس سے میں بات کری ہوں سابق صدر اور سابق چیف آف آرمی سٹار جنرل پرویز مشرف صاحب کی صحیح کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر اور صحیح کہتی آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیس تھی کہ پاکستان کا چیف آف آرمی سٹار کبھی غدار نہیں ہو سکتا یہ بات وہ بھی سن لیں جن کو غدار سمجھتے ہیں اور وہ بھی سن لیں جنہوں نے غدار ماننے کی یا بنوانے کی ان کو کوشش کی تھی اور جنہوں نے بنوانے کی کوشش کی تھی وہ تو شاید اس بات کو سنی چکے ہیں اسی وجہ سے آج ان کی زبانوں پر تالے پڑے میں حیران ہوتے ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک کو ڈکٹیٹر شپ نے تباہ کیا اس ملک کو آنے والے ڈکٹیٹرز نے تباہ کیا اگر آپ ملک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو جتنی اکنومیکل گروت اس ڈکٹیٹر شپ میں ہوئی ہے شاید اس کی مثالیں ہمیں سیویلین گارمنٹس میں نہیں ملتی میں ہرگز یہاں پر ایڈوکیسی نہیں کر رہی کسی بھی ڈکٹیٹر کی نہ ہی میں ایڈوکیسی کر رہی ہوں کسی بھی ڈکٹیٹر شپ کی لیکن جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے سیاسی جماعتوں کی جب میں بات کرتی ہوں تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی اگر ایک ان سے جڑا لفظ ہمارے جہنوں میں آتا ہے کم اس کم میرے ذہن میں آتا ہے تو وہ ہپوکریسی ہے اتنے ہپوکریٹ یہ سیاسی جماعتیں ہیں اور خاص طور پر جو ہم نے مسلم لیگ نون کے رویے دیکھے ہیں مسلم لیگ نون کب جاگتی ہے مسلم لیگ نون کب سیاست کرتی ہے جب بات ان کی جماعت پہ نہیں جب بات میاں نواز شریف پر آتی ہے یہ مسلم لیگ نون اس سے نظریاتی بن جاتی ہے یہ مسلم لیگ نون اس سے ووٹ کو عزت دو مانگتی ہے یہ خیال مجھے کیوں آیا اور یہ جو میں آج جو میرے اندر ایک لاوہ پکرا تھا ایک غصہ تھا اگریشن تھی وہ کیوں تھی میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں ایک صحافی میاں نواز شریف صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ جی آپ ذرا یہ جو پرویر مشرہ صاحب کوئی جو سزا ہوئی ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے آپ ذرا اس پر کومنٹ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ معاملہ میں نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تو میاں صاحب کیا آپ اللہ والے ہو گئے ہیں کیا آپ نے دنیا تر کر دی ہے کیا آپ جس اللہ پر آج نے یہ معاملہ آج چھوڑا تھا کیا آپ اس اللہ کو اس وقت نہیں مانتے تھے جس وقت آپ نے ناؤزو بلہ جس وقت آپ نے دوہزار تیرہ میں مشرہ صاحب پر کیس کیا تھا اور آپ بڑی بڑی تقریریں کرتے تھے اور آپ اپنی پوری پوری الیکشن کیمپیز میں ہی سکر کرتے تھے اور اس کے بعد جب آپ جیل میں چلے گئے تو آپ کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ جو خود خاموش ہے ان کا ٹویٹر خاموش ہے وہ یہ باتیں کرتی تھی جب دوہزار تیرہ میں ہونا تو اصولاً یہ چاہیے تھا کہ جب مشرہ صاحب کو سزائے موت ہوئی تو آپ کی پارٹی کو آگے بڑھ کر سب سے پہلے وہ جو آپ جامنے کھاتے تھے گلاب جامنے وہ جب رزگلے کھاتے تھے وہ آپ کو کھانے چاہیے تھے لیکن آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جو آپ گورٹ کے فیصلے آنے پہ جو آپ سوچے سمجھے بغیر ایک دوسرے کے موں میں مٹھائیاں ڈالتے تھے آپ نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا اصولاً تو یہ کریڈٹ آپ کی جماعت کو لینا چاہیے تھا کہ جی آپ کی جماعت واحد جماعت تھی جس نے سابق ڈکٹیٹر ہے جو پیپرچ پارٹی بھی جو کام نہیں کر سکی تھی وہ کام آپ کی جماعت نے کیا تھا آپ کی جماعت نے بڑی ہمت اور حوصلہ کیا تھا باوجود اس کے کہ آپ کو اس سے یہ باتیں سمجھائے گئی تھی کہ میان صاحب نہ کریں جانے دیں مگر آپ کو کوئی غرور تھا آپ کو کیا بھرم تھا سمجھ نہیں آتا اور آپ آگے بڑھے اور آپ نے جا کے جی مشہرہ صاحب پہ کیس کیا پھر دوہزار چودہ کا جو دھرنا آیا میں اس کو زلزلہ کہہ رہی ہوں آت کال زلزلے بڑھے آ رہے ہیں تو جو دھرنا تھا پی ٹی آئی کا اس میں بھی آپ نے یہ کہا کیونکہ یہ آپ کو ایک پریشر ٹیکٹک ہے آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے پریشر بیلڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ نے مشہرہ صاحب کے خلاف کیس کیا ہے تو جب اس کیس کا فیصلہ آ گیا اور آپ کی مزی کے مطابق آ گیا وہ مشہرہ جو آپ کو بھلائے نہیں بھولتا تھا الیکشن کی رات جب آپ اپنے کمرے میں بجائے اس کے کہ یہ خوشی منانے کے کہ آپ تیسری دفعہ وزیراعظم بننے جا رہے آپ یہاں سے وہاں دکھ و پریشانی اور غصے میں ٹہل رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مشہرہ نہیں بھولتا تو اس فیصلے کو تو آپ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا اس فیصلے پہ آپ کو مٹھائیاں کھانی چاہیے تھی اس فیصلے پہ آپ کو شادیانے بجانے چاہیے تھے لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا آج آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا یہ کیسی ہپکرسی ہے یہ کیسی منافقت ہے تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے اس وقت یہ معاملہ کیوں نہیں چھوڑا آج آپ اس معاملے پر کیوں چپ ہے یہ قوم آپ سے جانا چاہتی ہے یہ آپ ہی نوازشری تھے جس نے نعرہ لگایا تھا اور اپنی صاحبزادی کو بھی منتقل کیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو آپ گلیا گلیا کچھا کچھا گلیوں گلیوں آپ گھومتے تھے اور آپ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو اور اس کے علاوہ آپ میٹنگز میں بھری محفلوں میں اظہار کرتے تھے کہ میں نظریاتی نہیں ہوں اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں تو میاں نوازشی صاحب آپ کیسے نظریاتی ہو گئے ہیں کہ جب اتنا بڑا معاملہ آیا جب آپ کے اپنے کیے گئے کیس کا فیصلہ آیا اور مشرس آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی ایمہ کے مطابق آپ کی وش کے مطابق آپ کی خواہش کے مطابق سزائے موت دے دی گئی بڑے افسوس کے بات ہیں اور میں یہ کہتی ہوں مسلمی قنون کے جو سپورٹرز ہیں جو ووٹرز ہیں جو ترجمان ہیں جو دیگر لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ووٹ کو عزت صرف اس وقت دینی ہے جب میاں نوازشی صاحب جیل میں ہوں ووٹ کو عزت صرف اس وقت دینی ہے جب مریم نوازشی صاحب پہ بات آئے کیا ہم یہ بھول گئے ہیں بلکہ پی اے ملنگ بھول گئی ہے کہ آج شاہد خاکان عباسی صاحب جیل میں ہیں آج حمزہ شباز جیل میں ہیں رانہ سنہ اللہ جیل میں ہیں خواجہ سعاد رفیق جیل میں ہیں مفتہ اسماعیل جیل میں ہیں لیکن مریم نواز کو آج یاد نہیں ہے کیونکہ ان کے ابو جیل میں نہیں ہے تو جو فرواز چودری صاحب کی محضات سے بلکہ اگری کرتی ہوں کہ یہ ابو بچاو مہمتی بیسیکلی کہ جب میاں صاحب جیل میں تھے جب ابو جیل میں تھے تو آپ پورے ملک کے جگہ جگہ آپ جا کے آپ کیمپین چلا رہی تھی لیکن جو قربانیاں دینے والے آپ کے رینما آپ کے لیڈر آپ کے پارٹی کے سینئر رینما آج وہ جیل میں ہیں تو کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے کوئی ان کی آواز نہیں اٹھا رہا لیڈرشپ سے کوئی آواز نہیں آ رہی شباز شریف ایک پکچے پہ لکھ کے لندن جا کے بیٹھ گئے کہ جی اب آئیں گے تو میاں نوازی صاحب کے ساتھ ہی آئیں مریم صاحبہ خاموش اس لئے بیٹھ گئی کہ ان کو بھی ابو کے پاس جانا ہے اور وہ پھر ایسے میں اگر لوگ یہ سوال نہ کریں کہ کوئی ڈیل تھی یا کوئی ڈیل ہے یا کوئی مکمکہ ہے یا کوئی اینہ رو ہے تو پھر لوگ دوسرا سوال کیا کریں دوسری طرف پرویز رشید صاحب ایک اور اپنے دور کی انفرمیشن منسٹر بھی تھے اور بڑے وہ دعوے کرتے تھے ہمیں یاد ہے جب حامد میر صاحب کو گولی لگی تھی وہ ہسپیٹل پہنچے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا قوم دیکھ لے کہ ہم غلیل کے ساتھ نہیں ہیں قلم کے ساتھ ہیں بڑی بڑی باتیں کر کے بڑے بڑے میسیجز وہ دیتے تھے آگے گنوے کرواتے تھے آج ان کی زبان کو بھی تعلی لگ گئے آج وہ مسکرہ مسکرہ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مشرف کیس پر ہم نے مشرف کی جو سزا تھی اس پر ہم نے کسی قسم کا کومنٹ اس لے نہیں کیا کہ ہم تھوڑی احتیاط چاہتے ہیں کیونکہ ہم تھوڑا اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے کیونکہ آپ کے ساتھ بڑی احتیاط سے کام لیا جا رہا ہے اس سے کیا مراد لیں ملکہ آپ کو ریلیف دیا جا رہا ہے آپ کو ڈھیل دی جا رہی ہے تو اب آپ اس ریلیف کے چونکہ آپ بینیفیشری ہو گئے ہیں اس لئے آپ احتیاط سے کام لے رہے ہیں اس میں مجھے یہ بتائیں کہ ان ورکرز کو کیا فائدہ ہے جو آپ کے لئے روڈز پہ جنہوں نے پولس کی لاتیاں کھائیں جیلیں بھکتیں اور سارا سارا دن وہ سڑکوں پہ آپ لوگ کے لئے زلیل ہوئے آپ کو جب میاں صاحب ادالتوں کے شکر لگا رہے ہیں تو آپ کی گاڑیوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں مریم صاحبہ آ رہی ہیں تو پھولوں کے پتیوں کی وارشیں کر رہے ہیں ان کو کیا حاصل ہوا چباز شریف صاحب کا بیانیاں اس وقت پوری جماعت پر حاوی ہے لیکن یہ بیانیاں اس لئے حاوی ہے کہ آپ نے اس کو حاوی ہونے دیا ہے نظریاتی کارکنخ نہ پی ایم ایل این میں تھے نہ پی ایم ایل این میں ہوں گے اور نہ کبھی پی ایم ایل این میں رہے ہیں اور نہ کبھی تھے میں یہاں پہ جب پرویز رشید صاحب کی بات آتی ہے تو میرا غصہ جو ہے وہ ترہا اور بڑھ جاتا ہے میرا خون جو ہے وہ مزید کھول جاتا ہے پرویز رشید صاحب شکل سے اپیرنٹلی ہی لکس وری ڈیسن وری سوفیسٹیکیٹڈ لیکن پرویز رشید صاحب کے اندر کا جو معذرت کے ساتھ بڑا برا شاید کسی کو لگے ان کے اندر کا جو ایک گناورا انسان ان کے اندر بیٹا ہے وہ مجھے نہیں پتا کتنے لوگ جانتے ہیں لیکن میں کم از کم جانتی ہوں اور جس وقت اگر کبھی ابھی یہ موقع نہیں ہے اور نہ یہ کوئی بات ہو رہی ہے نہ اس سے کوئی ریلیونٹ چیز ہے لیکن اگر شاید کبھی بات نکلی تو میں وہ ضرور اس بات پر بات کروں گی اور شاید یہ بات نکلے کیونکہ میں اپنی جو آٹو بائیوگریفی ہے لوگ کتابیں لکھتے ہیں تو میں اس کو ڈیجیٹلائز کر رہی ہوں اور وہ بھی میں اسی طرح ویلوگز کرتی ہوں ایک اپیسوڈ اس کی میں کر چکی ہوں کہ کس طرح سے میں میڈیا میں آئی ہے اور جلدی میں اس کی دوسری اپیسوڈ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھوں گی اپنے جو میرے فالورز ہیں ان کے میں سامنے رکھوں گی جو میرے سبسکرائبرز ہیں ان کے میں سامنے رکھوں گی تو شاید کوئی بوقع ایسا آج ہے اور یقیناً وہ ٹائم بھی آئے گا جب مجھے وہ شاید بتانا پڑ جائے کہ میں کس وجہ سے پردیل رشید صاحب پر زیادہ میں خفا نہیں ہوں میں نراز نہیں ہوں مجھے معذرت کے ساتھ مجھے یہ ورڈ کہنے دیں کہ مجھے گین آتی ہے اور وہ شاید وہ وقت آ جا کہ میں یہ بات کر دوں لیکن بہرحال ابھی وہ وقت نہیں ہے یہاں پر بات یہی ہو رہی ہے کہ پی ایم ایل این کے حوالے سے کہ پی ایم ایل این اسے خاموش کیوں ہے اگر آج وہ خاموش رہی ہے وہ خاموش رہے گی تو پھر اس کا کل کسی نے نہیں دیکھا اور مشہرس آپ کے حوالے سے جہاں در بات ہے تو ہم آخر میں یہی بات کہیں گے کہ قوم ان کے ساتھ ہے صرف اس لیے نہیں کہ سابق صدر ہیں اس لیے کہ وہ پاکستان کے فوج کے چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں اور ہماری فوج ہے تو ہمارا ملک ہے آپ اس کو مانیں یا اس کو نہ مانیں نادمیرزے کو جانزہ دیجئے اللہ حافظ